السلام علیکم میں اور میری پوری ٹیم کے تصالح آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید آج ہم موجود ہیں ایم پی اے پی ایس ون ون تھری شانوہ جدون کے پاس السلام علیکم وعلیکم السلام شکر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ میرے اس غریب خانے پہ تشریف لائیں آپ سے میرے شانوہ جدون پہلے ہی سوال ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیماری کے نوجوان نسل ایسا سے کم طریقی شکار ہے وہ کامیاب ہونے کی چاہتی ہے مکامیں وہ نہیں باتی اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ نے بڑے کامیابی حاصل کی اور آپ اس مکام پہ پہنچے ایم پی اے بنے تو یہ آپ کی زندگی کا سفر کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے یہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے بلکل میں اپنے میرے جو کیماری کے نوجوان ہیں ان میں ماشاءاللہ اچھا ٹیلنٹ ہے میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے اور اوصلہ مت آ رہے سب سے میں جو بڑا ایک مثال ہے وہ آپ کے سامنے میں ہوں میں نے اپنی شروعات ایک کانسلر سے کی تھی علاقی کی خزمت کی لوگوں کی خزمت کرتا رہا سوشل ورک بھی کرتا رہا دوہزار ایک میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو لوکل باڈی میں میں کانسلر منتخب ہوا میں اسی طرح لگا ہوا لوگوں کے اپنی اس یونین کانسل کے اندر خزمت کرتا رہا پھر دوہزار پانچ میں جب دوبارہ لوکل باڈی کی الیکشن ہوئے تو یہاں سے میں باری اکثریت سے نائب نازم منتخب ہوا اور میرے ساتھ میری پوری ٹیم منتخب ہوئی تو اسی جذبے کو لے کے میں آگے بڑھتا رہا اور اپنے علاقے کی لوگوں کی خزمت کرتا رہا اللہ نے مجھے عزت دی اور میں اپنے علکے کے عوام کا شکر گزار ہوں میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کی امت نہیں آرنی آپ نے آپ نے محنت کرنی ہے سب سے بڑا مثال میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں ایک میڈل کلاس کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آج اگر میں صبحی سمنی میں بیٹا ہوں تو ان نوجوانوں کی وجہ سے اور کیامانی کے عوام کی وجہ سے تو امت نہیں آرنی انشاءاللہ اسی طرح شان آواز بنتے رہیں گے میرے پاس تو جو بھی آتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں اور انشاءاللہ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ ایمینے ایم پی اے بڑے سرمایہ دار جاگیردار منتخب ہوں گے محنت کرنے والی بھی ایمینے ایم پی اے بن سکتے ہیں لیکن امت نہیں آرنی آپ نے یہ بتائیے کہ آج کل کے نوجوان ان کو اگر آگے بڑھنا ہو اس کے لئے آپ ان کو کیا رائے دیں گا بلکل شکرد بھائی میں تو کیامانی کے نوجوانوں سے اور خاص کر اپنے الکی کے نوجوانوں سے کیا کہ پورے کراچی کے نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ پہلے سب سے پہلے تعلیم پہ توجہ دیں تعلیم آسل کریں اور آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بہت اس میں کہ بھائی تعلیم پہ ہم توجہ دے دیں اور زیادہ سے زیادہ تعلیم آسل کریں اور ٹیکنیکل تعلیم آسل کریں ہم نے کہ امانی کا نام روشن کرنے کہ امانی سے اچھے اچھے لوگ یہاں سے ڈاکٹر بھی بنے ہیں یہاں سے پروفیسر بھی ہیں اور مختلف شوبوں میں اچھے اچھے کلاری اچھے پلیئر بھی کیا مانی سے آئے ہیں تو میں ان سے یہ میری اپیل ہے کہ وہ تعلیم پہ توجہ دیں اور جہاں میری ضرورت ہو کسی نوجوان کو تو میں چوبیس گینٹے ان کے لئے آذر ہوں جہاں کہیں ان کے ساتھ جانے کا ہو تعلیم میں اگر کوئی ان کو پرابلم ہے کوئی ایڈمیشن میں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ آگے بڑھے اور کیا مانی کا نام روشن کرے بڑی اچھی بات کہی کہ تعلیم سب سے مین بنیاد ہے اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ ہر اندھیروں کو اجالے میں بدل سکتے ہیں یہ اکثر دیکھا گیا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو کوئی شکایت ہوتی ہے مثلا ایکزامپل فور ایکزامپل کے کچھرے کی ہوتی ہے پانی کی ہوتی ہے یا بجلی کی کسی بھی طرح کی ہوتی ہے تو لوگ روٹوں پہ آ جاتے ہیں اور وہی لوگ روٹوں پہ آنے کے بعد تو وہ لوگوں کا ایک اتجاج بن جاتا ہے اتجاج کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا جاؤں کہ آپ اس حوالے سے لوگوں کو کوئی قانونی طریقہ بتائیں گے کہ اس کا قانونی طریقہ کیا ہے کہ یہ بات اتجاج بھی نہ ہو اور قانونی طریقے سے ان کے مسئلے بھی آل ہو جائیں بلکل اتجاج تو ایک آخری اپشن ہوتا ہے اور وہ جمہوری حق بھی ہے آریک کا کہ بھئی اگر ان کے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتا ہے تو وہ انہیں روٹ پر لیکن پور امن اتجاج یہ نہیں کہ روٹ پہ آئیں کسی کی املاک کو نقصان پہنچائے کسی کو تکلیف دے میں سمجھتا ہوں کہ اتجاج ہمیں کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے جیسے ہم مختلف اداروں میں جاتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہم ایک مرتبہ جاتے دوسری مرتبہ جاتے تیسری مرتبہ جاتے لیکن مجبوراں پھر ہمارے پاس یہ ایک ہے کہ بھئی ہم عوام کو نکالے اور اپنے اتجاج وہاں رہے کٹ کرے اور اس ادارے کے اندر یا وہ جو میکمہ ہے جہاں پر ہمارے مسئلے مسائل جہاں سے حل ہونے ہیں اور وہاں ان کا جو سربراہ ہے ان کے دفتر کے بار ہم بیٹھ جائے پر امن طور پر اور ہم کہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے یہ مسئلے حال نہیں ہوتے ابھی آپ نے بتا ہے کہ میں کیامانی کے تقریباً ہر مسئلہ کیامانی میں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا ہے کہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس سمبلی کی فلور پہ یہ مجھے اللہ کے فضل سے اور کیامانی کے عوام کی طاقت کی وجہ سے کہ اس سمبلی کی فلور پہ کیامانی کا کوئی بچہ اس سمبلی کی فلور پہ اٹھ کے کہ امانی کے ہر مسئلے کو وہاں ڈسکس بھی کر رہا ہے اور وہاں اٹھا بھی رہا ہے کہ امانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا وہ میٹرنیٹی ہوم یعنی یہ یہاں کی جو جب ڈیلیوری کی کیسز ہوتے تھے تو وہ دور دوراز علاقوں میں جانا پڑ تھا بعض وقت ٹریفک نہیں ملتی تھی کہ بھئی سیول آسپیٹل یا جناہ آسپیٹل یا دوسرے اس میں تو ٹریفک نہ ہو لیکن یہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے اس میٹرنیٹی ہوم کا ٹینڈر آ رہا ہے اور کمبیلہ چوک پر ہم میٹرنیٹی ہوم بھی کیامانی کے عوام کیلئے انشاءاللہ کیامانی کے اس کیلئے ایک تعمیر کرا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک خواب تھا یہ میں نے الیکشن کے دوران جب کمپین تھی اس وقت بھی دو تین بڑے مسئلے میں نے عوام کے سامنے رکھے تھے کہ انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد یہ مسئلے میں حل کروں گا تو اس میں ایک میٹرنیٹی ہوم کبھی ہے شانوہ حضور صاحب نے ہمیں بتایا کہ ضرور نہیں ہے کہ اتجاج کیا جائے اتجاج آپ کا آخری اوپشن ہوتا ہے آپ اگر آپ کی کوئی بات سنائی نہیں کی جاتی انہوں نے اپنے ایک طریقہ بتا ہے کہ ہر کام کا ایک ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کے پاس جائیں ایک بار جائیں دو بار جائیں ان کے پاس آئیں ان کے یہ آپ کے ساتھ چلنے کے تیار ہوتے ہیں ہر وقت تیار ہیں تو ان کے بعد اگر نہیں سنائی جاتے تو یہ خود کہتے ہیں کہ پھر جا کے آپ اتجاج کر سکتے ہیں آج کا یہ ہمارا انٹرویو یہاں اقتدام بزیر ہوتا ہے اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے